ویڈیو میں ہوں علی حمد اور آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بابر آزم پر آپ کیسے فین ہو ابھی پاکستان ایک میچ ہے رہا ہے اور آپ نے سب کچھ ختم کر دیا کل تک جب آپ کہہ رہے تھے کہ بابر آزم دنیا کے نمبر ون پلیئر بن چکے ہیں اور آج آپ سب یہ کہہ رہے ہو کہ وہ اچھے پلیئر نہیں ہے کیسے فین ہو آپ دیکھو کبھی بھی جو ٹیمز ہوتی ہیں ان کے درمیان جو مقابلے ہوتے ہیں کبھی بھی کوئی ٹیم ہے ڈیلی جو ہے جو بھی مقابلہ ہوتا ہے اس میں نہیں جیت پاتی کبھی کبھی وہ ہار جاتی ہے تو آپ کیسے فین ہو ابھی پاکستان کا ایک میچ خراب ہوا پاکستان میں ٹوٹل بائیس میچ کھیلے ان میں سے اٹھارہ میچ پاکستان کے نام ہے اٹھارہ میچ پاکستان جیتا ہے بہت بڑا نمبر ہے کسی بھی ٹیم کا اتنا بڑا نمبر نہیں ہے بائیس میچ میں سے اٹھارہ میچ پاکستان جیتا ہوا ہے آپ کیسے پہنو خود کو فین کہنا بند کرو کیونکہ آپ فین وہ ہوتا ہے جو اپنی ٹیم کو ہر حال میں سپورٹ کرے ہر حال میں سپورٹ کرے چاہے ٹیم ہارے جیتے کچھ بھی ہو وہ اپنے پلئیئر بابا رازم کو سپورٹ کرتے ہیں بابا رازم کو اگر آپ صحیح فین ہیں تو بابا رازم کو سپورٹ کریں تاکہ وہ نیکسٹ میچ میں کم بیک کر سکیں کم بیک نیکسٹ میچ میں کر سکیں فین وہی ہوتا ہے جو اپنی ٹیم کو ہار یا جیت میں سپورٹ کرتا ہے پاکستان زندہ باد بابر آزم جو اینا کمبیک کریں گے بابر آزم کمبیک کریں گے اور انڈیا سے ابھی جو میچ ہارے ہیں تو یہ کافی مطلب دو سو اٹھارہ دو سوٹھائی سکور سے ہارے ہیں سکور تو کافی زیادہ ہے جس کے بدلات یہ ہارے ہیں لیکن پاکستان جو اینا نیکس میچ میں کمبیک کرے گا اور جتنے بھی فین ہیں ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی ٹیم کو سپورٹ کریں کسی بھی ٹیم کو آپ سپورٹ کرتے ہیں تو کبھی بھی جو ہے نا آپ اس کا ساتھ نہ چھوڑیا کریں کیونکہ جب آپ سپورٹ کرتے ہیں تب ہی تو ٹیم اچھا کھیل پاتی ہے اپنا خیال رکھئے کہ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ